بارات پہنچ چکی تھی، سارے مہمان کرسیوں پر پہلو بدل رہے تھے، میزبان بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے تھے۔ اببہ جی کے دوست کی دختر نیک اختر کی شادی تھی۔ نکہ ایک ہفتہ قبل پڑھایا جا چکا تھا، اب نہ جانے کس بات کا انتظار تھا۔ میں انکل جی کے پاس گیا ان سے سرگوشی میں پوچھا کس کا انتظار ہے؟ وہ بولے بیٹا جی کچھ نہیں بس ابھی معاملہ آگے بڑھاتے ہیں، میں نے ان کے بڑے بیٹے کو پکڑا اور ایک طرف لے گیا۔ میں نے کہا مہمانوں کو کیوں انتظار کروا رہے ہیں جبکہ کھانا لگ چکا ہے، تھنڈا ہو رہا ہے۔ وہ بولا رانا صاحب اب کیا بتاؤں، بات کروں تو شرمندہ، نہ کروں تو آپ برا مان جائیں گے۔ اس کے لہجے سے انتہائی کرب اور ملال کا اظہار ہو رہا تھا۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا میرے بھائی اب اعتماد رکھیں، بتائیں کیا بات ہے؟ مسئلہ بولے اللہ نے چاہا تو مل جل کر حل تلاش کر لیتے ہیں۔ وہ ساتھ پڑی کرسی پر بیٹھ گیا اور بولا ہماری دو بہنیں ہیں، بڑی بہن کی شادی کو پانچ سال ہو چکے ہیں۔ ہم نے بہن کو کبھی کوئی تنگی نہیں آنے دی، بہنوی صاحب کو بھی ہمیشہ مقدم رکھا ہے، ہر طرح سے عزت دی ہے۔ ابھی جب بارات پہنچی تو بہنوی صاحب ناراض ہو گئے کہ میرے آنے سے پہلے بارات کو شادی حال میں داخل کیوں کیا گیا؟ ویلکم کے لیے میرا انتظار کیوں نہیں کیا گیا؟ اب وہ ہماری بہن کو ساتھ لے کر دوسرے رشتہ داروں کے گھر چلا گیا ہے۔ چچا لوگ اسے منا رہی ہیں، اس لیے دیر ہو رہی ہے۔ وہ یہ کہہ کر خاموش ہو گیا۔ ایک لمحے کو تو میں بھی پریشان ہو گیا پھر میں نے مالک کریم سے مدد مانگی اور اسے کہا کہ مجھے اس کے پاس لے چلے۔ ہم دونوں چند گھروں کے فاصلے پر موجود اس گھر پہنچ گئے جہاں سے کسی کے انچا انچا گرجنی کی آوازیں آ رہی تھیں۔ مجھے وہ بیٹھک میں بٹھا کر اندر گیا اور بہنوی کو بلا کر لے آئے۔ وہ صاحب خوب غصے میں لال، بیٹھک میں داخل ہوئے اور یکدم خاموش سے ہو گئے۔ اور بہت ہی محبت بھرے انداز میں مجھ سے بغلگیر ہو گئے اور بولے رانہ صاحب آپ یہاں۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر صوفہ پر بٹھایا اور اندر ہی اندر حیران تھا کہ اس صاحب کو تو میں جانتا نہیں لیکن یہ بڑی محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ ایسا آخر کیا چکر ہے اللہ خیر کرے۔ خیر ہم بیٹھ گئے وہ پوچھنے لگا اب تو فلا شہر میں رہتے ہیں ادھر اتنی دور کیسے آنا ہوا؟ میں نے کہا کہ بس آپ کی زیارت کرنی تھی۔ میں نے کہا ابھی تو آپ میرے ساتھ چلی مہمان شادی حال میں منتظر ہیں سب لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ بولا جی جی چلی وہاں بھی چلتے ہیں کوئی پانی وغیرہ تو آپ پی لیں۔ میں نے انکل جی بیٹے کو کہا بھائی اب جاؤ مہمانوں کو کھانا کھلاؤ ہم آ جائیں گے۔ وہ جانے کی بجائے اپنے بہنوئی کی طرف دیکھنے لگا وہ بھی کہنے لگا ہاں سلیم جاؤ کھانا شروع کرواؤ۔ ہم وہاں کچھ دیر بیٹھے رہے پانی پیا پھر شادی حال چلے گئے۔ خانا شروع تھا ہمیں سلیم نے ایک ٹیبل پر بٹھا دیا۔ انکل جی تیز تیز چل کر آئے اور لڑکوں کو کہنے لگے ادھر کھانا لگاؤ۔ مجھ سے بڑی محبت سے پیش آتے رہے خود کھانا ڈال کر دینے لگے۔ میں نے انہیں پاس بٹھا لیا اور سب ساتھ میں کھانا کھانے لگے۔ فارغ ہو جانے کے بعد میں نے اجازت لی انکل جی میرے ساتھ چل پڑے تو میں نے انہیں روکا اور مہمانوں کو سمحالنے کا کہا۔ بہنوئی صاحب ساتھ ساتھ تھے جب ہم جدہ ہونے لگے میں نے کہا بھائی میں نے آپ کو پہچانا نہیں ناراض نہ ہوں تو بتا دیں کیا ہم پہلے کہیں مل چکے ہیں۔ وہ ہنس نے لگا اور بولا آپ کا فیس بک فالور ہوں روزانہ آپ کا کالم پڑھتا ہوں۔ اپنے کمرہ بنا لیا والے کالم نے تو مجھے ہلا کر رکھ دیا تھا میں نے نیا مکان بنایا تو اس میں ایک کمرہ اپنے لیے الگ کر لیا ہے۔ میں خوش بھی تھا اور حیران بھی اللہ کا شکر ادا بھی کر رہا تھا کہ لکھنے کا کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہو رہا ہے۔ پھر میں نے انہیں کہا بھائی آپ کا شکریہ آپ پڑھتے ہیں پسند کرتے ہیں لیکن بھائی یہ آج والا کیا سین تھا۔ میں ابھی بول ہی رہا تھا کہ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور بولا رانا جی غلطی ہو گئی آئندہ ایسا نہیں ہوگا بس خدا کا واسطہ یہ لکھنا دینا۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا بھائی لکھوں گا تو سہی بس نام نہیں لکھوں گا۔ بس خدا کے لیے آئندہ اتنا ظلم نہ کرنا بھائی۔ بیٹی والدین کے جگر کا ٹکڑا ہوتا ہے جب وہ آپ کو اپنا جگر کٹ کر دے دیتے ہیں تو ان کا شکر گزار ہونا چاہیے بیٹا بن کر دکھانا چاہیے نا کا جلاد بن جانا چاہیے۔ ساس سوسر بھی والدین کے قائم مقام ہوتے ہیں ان کی عزت کرنی چاہیے انہیں تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ وہ بہت شرمندہ ہوا پھر خوب محبت سے مجھے الویدہ کہا اور میں واپس لوٹ آیا۔ دل بہت مطمئن تھا بہت خوشی تھی کہ اللہ کا شکر ہے اس کا آجز بندہ کسی کے کام آ گیا غلہمدو لیلہ ہے۔